اسلام علیکم ناظرین میں ہوں برار فیاض اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے ناظرین ویسٹرن ڈیز ورسز اسٹریلیا جو ٹیسٹ میچ ہوئے آؤٹسٹینڈنگ بھئی اس طرح کا میچ میں نے آئی تک نہیں دیکھا ہے ٹیسٹ میچ جو کہ اتنا زیادہ فائٹنگ میچ اور اتنا زیادہ اس میچ کے اندر سسپنس تھا کہ دل دک دک کر رہا تھا کہ یار اب میچ کس کے فیور میں جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس میچ کے میں میچ دیکھ رہا تھا تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ویسٹرن ڈیز یہ میچ بھی ہار رہا ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ صرف ایک کھلاڑی شمار جو سپچ جو کہ ایک انجرٹ کھلاڑی تھا جس کو میچل سٹارک نے اس کے پاؤں پہ بال ایک دن پہلے وہ ہسپیٹل میں تھا اس کے پاؤں پہ بال لگی ہوئی تھی اور وہ کی میچل سٹارک نے اس کو دو بال یار ویسٹرن مارے تھے کہ اس کا پاؤں ہی ڈیمج ہو گیا تھا لیکن آپ کے لئے اندر جذبہ ہو اپنے وطن کے لئے آپ کے اندر اپنی کھیل کے لئے آپ کا جو آپ کی جو قوم ہوتی ہے اس کی امیدیں آپ کے پر ہوں تو آپ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ آپ ایک ہسپیٹل سے اٹھ کے آگے بالنگ کروائیں اور ساتھ وکٹز لیں اور ساتھ وکٹز کے ساتھ آٹھ رنز سے اسٹریلیا کو اسٹریلیا کے اندر ہی شکست دے دیں یہ بہت بڑی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ کی آج جیت ہوئی ہے اور ادھر انڈیا ہار گیا ہے انگلینڈ سے وہ بھی جیتا ہوا میچ ہار گیا اس طرح اسٹریلیا بھی آج جیتا ہوا میچ ہار گیا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا میرا تو ذہن ہی نہیں مان رہا تھا کہ یار ویسٹرن ڈیز جیت جائے گا یہاں سے کیونکہ یہاں پر ویسٹرن ڈیز کو ویسٹرن ڈیز نے جس ٹائم ٹارگٹ دی ہے تو دو سو گیارہ ناز کا ٹارگٹ تھا آئی تینک تو وہ چیز کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی اسٹریلیا کے اسٹریلیا کے اسٹریلیا کے اسٹریلیا کے لیے ویسٹرن ڈیز کا یہ جو بالر ہے شامیر جوسفچ اس کی تو بھائی جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے چوبیس سال کا یہ لڑکا ہے ویسٹرن ڈیز کی پوری ٹیم ہی یہ ینگ سٹر کی ہے ینگ لوڈے لپاڑیس میں موجود ہیں انہوں نے اسٹریلیا جیسی ٹیم کی بینڈ بجا کے رکھ دی ہے اسٹریلیا جیسی ٹیم کو انہوں نے دن میں تارے دکھائے میں خود شوق ڈوں کہ اس لڑکے نے چوبیس سال کا یہ لڑکا ہے اور ابھی اس کا کیریئر سٹارٹ ہویا ہے لیکن اس نے جس طرح کی آؤٹسٹیننگ قسم کی بالنگ کی ہے ڈیٹسو کی سپیڈ سے یہ بال کروا رہا تھا ڈیٹسو کی اس کی پیس تھی اور جس طرح سے یہ بالنگ کروا رہا تھا یہ پاکستانی جو بالرز ہیں یہ بڑے ان کے لیے یہ ایک انسپائریشن ہے کہ اگر جیت حاصل کرنی ہے تو آپ کو لڑنا پڑے گا تو لڑتے کیسے ہیں تو آپ اس کھلیڑی سے سیکھیں کہ ساتھ بکرسوس نے حاصل کی ہے اٹھ سٹھ رنز دے کر اور ایک خارہ ہوا میچ آپ جیت جائیں آٹھ رنز سے میچ جیت جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نہیں لگ رہا تھا کہ یار یہ جیت جائیں گے ویسٹن ڈیز والے جیت جائیں گے وہاں پہ سمیتھ ہے ایک سائٹ پہ کھڑے تھے کانویں رنز انہوں نے بنا لیے تھے لاسٹ وکرس تھی لیکن وہاں پہ آگیا آپ سات وکرس حاصل کریں فائفر مارے ہیں اس کے بعد آپ سات وکرس حاصل کریں اور اپنی ٹیم کو ون کروائیں اور یہ ویسٹن ڈیز کی ایک رکٹ کے لیے یا ویسٹن ڈیز کے لیے یہ بہت بڑی کمیابی تھی ویسٹن ڈیز نے یہ میچ جیت کر یہ بات ثابت کی ہے کہ بے شک آپ کی ٹیم کو اگنور کیا جائے بے شک آپ کی ٹیم کو ہلکے میں لیا جائے لیکن آپ کے اندر جیتنے کا جذبہ ہو لیکن آپ کے اندر جو کھیل کے سپریٹ ہیں اس کو آپ منٹین رکھیں تو آپ ضرور کمیابی حاصل کر سکیں اسٹلیا جیسی بڑی ٹیم جو کہ ورلڈ ٹیسٹ ٹیمپینشپ بھی جیتی ہوئی ہے ورلڈ کپ بھی جیتی ہوئی ہے پاکستان سے پیچھے مکمل سیریز میں پاکستان کو بائٹ واش کیا ویسٹن ڈیز جیسے چھوٹی ٹیم سے ہار جانا یہ ان کے لیے بھی شرم کا مقام